اور یہ تاریخ میں اب جو سکرین پر لکھنے جا رہا ہوں اس کو دھیان سے دیکھئے 20 جنوری 1990 جس وقت کشمیر جل رہا تھا اس وقت ایک شخص پاروخ عبداللہ ان کا نام اس وقتی نے کیا کیا ہوگا سوچئے جب کشمیر جل رہا تھا اس وقتی نے مکھے منطری کے پد سے استیفہ دے دیا جس وقت کشمیر جل رہا تھا فاروخ عبداللہ نے صرف اس بات پر کہ جگ موہن کو راجعپال کیوں بنایا اس وقتی نے استیفہ دے دیا ان کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی کہ کشمیری ہندووں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کو روکوں بطور مکھے منطری اور آپ کو لگتا ہے اتنا سب کچھ لاکھوں کشمیری ہندووں کا پلائن ایک دن کی کہانی ہے کہ جگ موہن پہنچے اور انہوں نے کہا چلو چلو پیک کرو بیک نکلو سب یہاں سے ایسا ہو گیا اور یہ آدمی جو مکھے منطری تھا اس کو کچھ نہیں پتا تھا کانگریس کی جو سرکار تھی کے اندر میں اتنے سال تک اس کو کچھ نہیں پتا تھا اس سمیں کشمیر کے حالات ہاتھ سے نکل چک گئے تھے فاروق عبداللہ انیس سو چیاسی سے نبے تک رہے تھے چیف منسٹر لیکن جب یہ سب ہو رہا تھا تب تک تو معاملہ ہاتھ سے نکل گیا تھا اس کے پہلے ہی بہت کچھ ہو گیا کانگریس وپکش میں تھی جب یہ ہوا اس لئے وہ کشمیر مدے پر خوب راجنیتی کر رہی تھا لیکن کانگریس نے جمہو کشمیر میں اپنی گلتیوں کو نہیں دیکھا اس کے بارے میں خود جگموہن نے بعد میں راجیب گاندی کو چٹھی لکھ کر بتایا تھا اور میں چاہتا ہوں کہ یہ چٹھی آپ کے سامنے آج پڑھوں کیونکہ یہ چٹھی ایک بہت بڑا دستاویز ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ اس وقت کشمیر میں کیا ہوا اور کس کے گناہ کی سزا کشمیری ہندووں نے بھک دی جنوری انیس سو نبے سے مائی انیس سو نبے تک پانچ مائی نے جگموہن جمہو کشمیر کے راجیپال رہے اس کے بعد انہیں ہٹا دیا جائے لیکن بیس اپریل انیس سو نبے کو راجیپال رہتے ہی جگموہن نے راجیب گاندی کو چٹھی لکھی تب راجیب گاندی بپکش کے نیتا تھا اس چٹھی میں جگموہن نے راجیب گاندی کو لکھا کہ کیا آپ کو یہ یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ انیس سو اٹھاسی کی شروعات سے ہی دھیان سے دیکھئے 1988 کی شروعات سے ہی میں نے آپ کو کشمیر میں پنپ رہے توفان کے بارے میں چٹھابنی دینی شروع کر دی تھی لیکن آپ یعنی راجیب گاندی اور آپ کے آس پاس رہنے والے ستہ دھاریوں کے پاس ان چٹھابنیوں کو دیکھنے کا نہ سمیہ تھا نہ ویجن تھا یہ چٹھابنی اتنی ساف اور سپشت تھی کہ ان کی اپیکشا کرنے کو احتیحاسک بھولی کہا جائے 1988 میں کیندر میں کس کی سرکار راجیب گاندی اور وہ کہہ رہے ہیں جگمہان کہ آپ کے پاس ویجن ہی نہیں تھا اور آپ نے جو کیا وہ احتیحاسک بھول تھی تو کشمیری ہندووں کے ساتھ جو ہوا اس کا سوال راجیب گاندی ان کے پریوار ان کی پارٹی سے نہ پوچھا جائے تو کس سے پوچھا جائے آگے لکھتے ہیں اس چٹھٹی میں جگمہان میں آپ کو کچھ چٹھابنیوں کے بارے میں بتاتا ہوں آگست 1988 میں گھاٹی کے انڈر کرن کا وشلیشن کرنے کے بعد میں نے کہا تھا کہ سنکین اور کٹرواد کا ڈول پیٹنے والے لگاتار کام کر رہے ہیں توڑ پوڑ بڑ رہی ہے بڑر پار ہونے والی گھٹناوں کا سایا گھاٹی پر پڑ رہا ہے گھاتک ہتھیار آ رہے ہیں یہ بھی 1988 میں بتا دیا گیا لیکن راجیب گاندی اور ان کی سرکار نے کچھ نہیں اپریل 1989 میں میں نے ترنت کاروائی کرنے کی اپیل کی میں نے کہا تھا کہ حالات تیزی سے خراب ہو رہے ہیں یہ ایسے موڑ پر پہنچ گئے ہیں جہاں سے باپسی کی کوئی راہ نہیں ہے پچھلے پانس دن سے بڑے پیمانے پر ہنسا دنگا فساد آگزنی موت اور نجانک کیا کیا ہو رہا ہے ستیتی ہاتھ سے نکل گئی ہے اگر حالات کابو میں نہیں آئے تو کل مخبول بٹ کی باری تھی اور سو کسی اور کی ہوگی اس کے بعد دمن کا دن آئے گا مکہ منتری پہلے ہی راج نیتی اور پرشاستی گروپ سے الگ پڑ چکے ہیں مکہ منتری کون فاروق عبداللہ جو حالات ہیں اس میں فورن ایکشن کی ضرورت ہے جو اگر لیا جاتا ہے تو شاید سمیں سے ہو جائے اس کے بعد تو دیر ہو جائے ایک راجیپال بار بار دیش کے پردان منتری کو کہتا رہا راجیب گاندی کو کہتا رہا کہ کیجئے کا ایکشن لیجئے پرنا دیر ہو جائے گی اور وہ دیر کیا ہوئی وہی انیس سو نبے انیس جنوری انیس سو نبے کی رات وہ دیری تھی جو کشمیری ہندووں نے جھیلی کون ذمہ دار ہوا مجھے بتائیے مائی میں آگے سنیے چٹی میں کیا ہے مائی میں ایک بار پھر سے میں نے اپنی چنتہ آپ سے ظاہر کی سب سے چنتہ جنگ بات یہ تھی کہ کٹر وادیوں کے ہر جیت سے ان کا حوصلہ بڑھ رہا تھا اور سارا دوش سرکاری ادھکاریوں پر مر دیا جا رہا تھا لیکن آپ نے کچھ نہیں کیا آپ کی یہ کرمنیتہ حیران کرنے والی ہے اتنی حیرانی میری دوسری بار گورنر بننے پر آپ کی پرتیقریہ سے ہوئی اچانک سے میں کمیونیل اینٹی مسلم کیسے ہو گیا کیونکہ جگمون کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ابھی تک تو کل تک تمہیں ان کے ساتھ تھا لیکن اچانک سے مجھے کی اویلن مرہ دیا گیا جولائی 1989 میں آگے جگموہن لکھتے ہیں راجیب گاندی کو کہ جولائی 1989 میں جب میں نے اسٹیفہ دیا تھا تو آپ چاہتے تھے کہ میں کانگریس کے ٹکٹ پر دکشنی دلی لوگ سبا سیٹ سے چناب لگا دیش میں جس طرح کی راجنیتی ہوتی ہے اسے دیکھتے ہوئے میں نے آپ کے پرستہ کو ٹھکرا دیا اگر جمہو اور کشمیر کا دوبارہ راجیپال بننے سے آپ کو کوئی دکت تھی تو آپ مجھے سیدھا بتا دیتے ہیں میں اس ٹھکٹی میں جانے سے پہلے دوبار سوچتا جہاں سے واپسی کی کوئی راہ نہ ہو آپ کو مجھ پر جھوٹے آروب لگانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑ جگموہن نے یہاں تک لکھ دیا راجیب گاندی کو کہ ہو سکتا ہے آپ کے لئے سچائی اور نرانترتہ کوئی معنی نے رکھتے ہو وہ سکتا ہے آپ کے لئے ہمارا راجشریہ پرتیق ستھ میں افجیتے کیول شب دو جن کا کوئی مطلب یا مہتوہ نہ ہو شاید آپ کے لئے کیول ستھا کا مہتوہ ہو چاہے جس قیمت پر ملے ہو یہ وہ ویکتی کہہ رہا تھا جو سنجے گاندھی کا خواستہ جو اندرہ گاندھی سرکار میں بڑے بڑے پدوں پر بیٹھا جو کانگریس کے راج میں پدمشری اور پدو بیبوشن پاتا ہے جسے راججپال بھی اندرہ گاندھی نے بنایا تھا وہ ویکتی خود چٹھی میں لکھ رہا ہے کہ میں کہتا تھک گیا مر گیا لیکن کشمیری ہندووں کے ساتھ جو ہو رہا تھا اس کو راجیب گاندھی نے لکھتا اس سے پیچھے سوال اس چٹھی میں آگے جگموان نے راجیب گاندھی کو لکھا کہ میرے اس پہلی درش میں آنے سے پہلے اور اس کے بعد کی حقیقت کو آپ اور آپ کے سیوگی اُلٹ رہے ہیں جبکہ سچا یہ ہے کہ 19 جنوری 1990 کو راجپتی شاسن لاغو ہونے سے پہلے ہی مانسک سرینڈر کیا جا چکا تھا آٹھ دیزمبر 1989 کو ڈاکٹر روبیہ سہید کے اپرند سے پہلے ہی آتنگواد پورے کشمیر پر ہابی ہو چکا تھا آپ سوچئے نا جو لوگ کہتے ہیں رات و رات کشمیری ہندووں کے ساتھ یہ ہو گیا دیش کے گری منتری کی بیٹی کشمیر میں اگوا ہو گئی ہوا میں آتنگوادیوں کا حوصلہ سوچئے کیا رہا ہوگا کہ دیش کے گری منتری کی بیٹی کو وہ کیڈنیپ کر رہے ہیں یہ حالات کیا رات و رات بن گئے ہوں گے ان کی یہ ہمت کیا رات و رات بنی ہوگی اور سب رات و رات کے نام پر ٹال دیا جاتا ہے جگموہن کہتے ہیں گیارہ مہنوں میں 351 بم دھماکے ہوئے سولہ سو انسا گھٹنائے ہوں ایک جنوری 1990 سے انس جنوری 1990 کے بیچ 319 انسا گھٹنائے ہو چکی 21 سشستر حملے ہوئے تھے 114 بم دھماکے ہوئے تھے 112 آگزونی کی گھٹنائے ہوئیں بھیڑ کی طرف سے انسا کی بہتر گھٹنائے ہوئیں پورا کشمیر جل رہا تھا بار بار چیتامنی دینے کے باوجود اور کانگریس اور راجید گاندی چپ تھے کیونکہ اب وہ ویپاکش میں تھے ان کو کوئی فرق نہیں پڑا اور فرق تو تب بھی نہیں پڑا جب آپ ستہ میں اور یہ سب ہوا یہ سب بھی نہیں بتایا جاتا بس کہہ دیا جاتا ہے 19 تاریخ کو ہوا ہے جگموہن گورنر تھا کیندر کی سرکار تھی اس کو بی جے پی سپورٹ کر رہی تھی ان کی وجہ سے ہو گیا بھئی آپ نہ دیکھ لو بھریا بستر باندھ لو